پہلے تو پاکستان کبھی میں جیل نہیں گئی کبھی ایسا پولیس کو کلو سے دیکھا نہیں پر انڈیا میں پہلی بار ہی دیکھئے پہلی بار ہی دیکھئے پر یہاں کی پولیس بہت اچھی ہے انڈیا پولیس نویڈا کی پولیس کو میں سلام کرتے ہوں بہت اچھی ہے پاکستان سے آئی سیما حیدر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیما جنہیں دیکھنے کے لیے کاؤں کے لوگ صبح سے شان تک بھیڑ لگا کر ان کے دھر کے اندر آ جاتے ہیں وہیں آپ تصویروں کا دیکھیں گے یہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہر وقت موجود رہتی ہے لوگ یہاں پر اس لئے آ رہے ہیں کیونکہ سیما پاکستان سے آئی ہے ان کے نام کے پیچھے پاکستان جڑا ہے اور شاید اسی وجہ سے لوگ یہاں پر ہر چیز یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں سیما بتائیں سانچ دوری ہے سیما یہ بتائیں پاکستان اور ہندوستان میں آپ کو کیا فرق نظر آیا جب سے آپ یہ تھوڑا سی فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے سیم سیم ہے پاکستان اور ہندوستان کے کسی سمیں میں یہ کی تھا تو تھوڑا ہی فرق ہے کھانے پینے میں تھوڑا فرق ہے تھوڑا رہنسین کا فرق ہے پاکستان تو سیم سیم ہے ہندوستان بہت اچھا ہے یہ بتائیں یہ کی جب آپ آئے تھے الگ کران تھے اس کے بعد آپ کی گرفتائی ہوئی اس کے بعد آپ کو سچین کے ساتھ رہنے کے لئے پاکستان مگر اس طرح سے یہ سچین وہاں پر آتے اور سچین وہاں اس پر گھٹتی تو کیا اس طرح سے ہوا بہت بری حالات یہ سچین وہاں ہوتے بھی رڑ لیتی بہت بری حالات تو شاہد کسی کو پتھا بھی نہ ہو دیکھو کہ بتائی آپ کو حالات پاکستان ہلتے ہیں پھر بھی تو میں ان کے لئے اپنی جان لیتی ان کو کچھ ہونے نہ جب تک میں زندہ ہوتی تو ان کو کچھ ہونے نہ اگر یہ وہاں آتی تو یہ نہیں کسی کار میں موسیقا تو آپ نے پولنیک ہے بین کو کیوں میں نہیں کرنا چاہتی بات کروں گی پھر میں ہی دکھ ہوگا تو اس سے اچھے میں خوش رہے ہیں چار بچوں کے ساتھ کیسے آگے جیون چار بچوں کے ساتھ کیسے آگے جیون کٹے گا چار بچے ہیں اور جتے سے سچن کی کمائی ہے اس کے بعد آپ کیا سنتے ہیں مشکل تو ہے بہت زیادہ سر پر یہاں کے بڑے بڑے لوگ آگے ہمیں ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کام دیں گے ان کو کوئی بھی کام ہوں ہمیں آپ کال کرنا کونٹیک نمبر دے رہے ہیں آئی تنک کہ ہو جائے گا کیونکہ انڈیا ساتھ دے رہا ہے تو ہو جائے گا مچھے لگتا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہوگا ہے آپ آپ کے اوپر کہت رہے کہ آروپ شروعاتی دور میں لگے تھے کہ سچن اور آپ کی جو دوستی ہوئی وہ پب جی گیم کے جاریے ہوئی تھی اس کے بعد اور دی کے بعد آپ کے بیچھے پیار گوا ہے کونٹیک نمبر اس کے بعد نیپال آپ مینے پتی کے ساتھ کس طرح کبھی امہا اچھا نہیں تھا سر وہ بہت گندی لینگوش میں بات کرتے تھے کرتے تھے اور بہت برے طریقے سے تو بہت ڈسٹرپ رہتی تھے ان کو بھی بتا ہے ان کو بتاتی یار ایسے کرتے ہیں وہ دکھ بھی ہوتا تھا تو میں خوش نہیں تھی کوئی کارن نہیں تھا ان کے ساتھ جینے کا یا رہنے کا پہلے کارن تھا میرے پاپا وہ بہت اچھے تھے تو انہیں کے کارن میں جیسے پہ رہتی رہ رہی تھا ان کے ختم ہونے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا سر ہر کوئی اپنی زندگی میں رہتا ہے اپنا خاتہ ہے اپنی زندگی میں ہر کوئی موج کرتا ہے کوئی کسی کو دسرپر نہیں دے سکتا کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں کہ تم دکھی ہو یا خوش ہو تو میرا ہی جیون جھنڈ تھا تب وہی پہ اگر میں رہتی میرے بچوں کا اور میرا ہی تھا تو مجھے یہاں ان کے ساتھ رہنا اچھا لگا مطلب میں نے ان کو کہا کہ میں آؤں گی تمہارے پاس میرا پیچھے پوچھ نہیں کونے کو کچھ بھی نہیں جو ہے میرے بچے ہیں تو ان کو میں چھوڑ نہیں سکتی اور ان کو میرے بچے پہلے سے اچھے لگتے تھے کہہ رہتے ہیں ہمارے بچے ہیں تمہارے نہیں ہم دونوں کے ہیں تو انہوں نے میرے بچوں کے لئے شروع سے کہہ دیتا ہاں تمہارے ہو گئی تو بچوں کے ساتھ آؤ گئی سچین اب چار بچے ہیں اور پاکستان سے آئی سیما ہے وہ اب آپ کی پتنی ہو گئی ہیں پاس پاس کی لوگوں کی بھیڑے دو جانا ہوتی ہے اب کیسے منیج کر رہے ہوئی کیونکہ اب چار بچوں کا بھی آپ کو بہش دے گئی سر وہ تو ہو جائے گا سب کوئی بھو کا نہیں سوتا میں کوشس کروں گا جتنا یعنی کہ بچوں کو اچھا سکول میں پڑھائیں گے اچھے سکچہ دیں گے سکچہ دیں گھانا بھی سب چیز چھیک سے گھرائیں گے ایجنسیوں کے ریڈار پر تو ابھی بھی آپ کو ایجنسیوں کے ریڈار پر جو جانس ایجنسی ہیں وہ ابھی بھی آپ ان کے ریڈار پر ہیں بلکل ہیں پارائٹنگ ان کو پتا ہوگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کر رہے ہیں جو سب سب کہہ رہے ہیں بڑے ایجنسی جاسوس ہیں کچھ بھی ہیں وہ کر رہے ہیں میرے جاتیوز تو مجھے یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں تو کچھ ہوگا کہتے ہیں میں ان کی محبت میں آئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اگر میں پھروڑ ہوتی ہے گلت ہوتی تو میں اپنے معصوم بچے نہ لے آتی ان کو کوئی دوش نہ ہوتی اور جو بھی بیکراؤن میں نے مجھ سے میرے پورے خاندان کا جیسے میرے ماں ماں کے پاپا جو بھی پورے خاندان کا پتنیوں کا ان کے بچوں کا جو جو تھا سارا ان سے پوچھا مجھ سے تین دن ریگلر سوگے تھے شام تک الگ الگ لوگ آتے تھے پورے بک بھر کے جاتے تھے لکھ لکھ کے تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا میں نے سب سچ بولا کیونکہ مجھے سچ پہ پلیو ہے مجھے بھروسہ ہے سچ پہ سچ ہی جیتا ہے گا مجھے کیونکہ میری محمد گلت رادے سمین کی محبت میں آئی ہوں ایک دن ہندوستان پاکستان پر دنیا مانے گی ہمارے پیار یوگی راج میں آپ آئے ہیں جانتے ہیں یوگی آدیتنا جی سر جانتے ہوں کیسے جانتے ہیں یہ انہوں نے بتایا نیوز فیوز میں ہے میں تھوڑا بہت زیادہ مطلب نہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے سر باگر تھوڑا بہت جانتے ہوں کون ہے وہ یہاں کے کوئی پردھان ہے مکھے منتر جی سر آپ کے ان سے کوئی بجارش ہے ان سے میری ہے بجارش میں جب سے یہاں آئے ہوں تیسرا دنے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی جا رہے ہیں کہ مجھے یہاں کی ناغرتہ دے دیں میری بچوں کے ادھارکارٹ بنیں اور یہ سکول جا سکیں اور اسی کارنی مطلب ہم وکیل کے پاس گئے تھے ونہاں ہم چھپکے رہ رہے تھے ہم رہ رہے تھے بس بچوں کی سکول بن تھے اور میرے لڑکا بڑا ہے لڑکی جو بڑے ہیں تو ان کا فیوچر خراب ہو رہا تھا تو ہم نے اسی کارنی ہم نے وکیل سے بات کرنی چاہیے اور ہم نے وکیل لے پسوا دیا پاکستان کی پولیس اگر اس دوران سے ہم نے کہا تھا کہ سچین اگر پاکستان چلے گئے ہوتے ہیں اور پاکستان کی پولیس اور ہندوستان کی پولیس میں آپ کو کیا پرکنا ہے بہت فرق ہے سر پہلے تو پاکستان میں جیل نہیں گئی کبھی ایسا پولیس کو کلوز سے دیکھا نہیں پر انڈیا میں پہلی بار جیل دیکھئے پہلی بار ہی دیکھئے پر یہاں کی پولیس بہت اچھی ہے انڈیا پولیس نویڈا کی پولیس کو میں سلام کرتے ہوں بہت اچھی ہیں ہمیں بہت رسپیکٹ دے یہ جان کے شروع میں دو دن تو بہت برے طریقے سر ہے کہ ان کا مطلب فرض تھا ان کی ڈیوٹی تھی ان کے بعد جب ان کو بلیو ہونے لگا کہ ہاں میں اندلا پیار میں آئی ہوں تو پھر ان کو یقین ہونے لگا بہت رسپیکٹ کریں ہماری سچن کی سچن کی گھر کے اندر آپ آپ بہو بن کر رہ رہی ہیں رسوی میں خانہ بنا رہے ہیں ابھی تک ابھی ممی بناتی آپ نے کیوں نے میں تو اچھا ہے بنا رہی ہیں میں تو کہتے ہیں تو میں بنا ممی بنانے نہیں دیتی کہتے ہیں تم سارا بیٹھتی ہو میڈیا میں تو تم کھٹ چاہتی ہو ملتا ہے انٹے کھانے تک ٹائم لگا ہاں 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 ٹائم لگا